موسیقی آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں www.power99.live آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست صحافی افتاپ میگن صاحب اور ان کے علاوہ ایک نوجوان صحافی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عاطف شراجی صاحب آپ دونوں کو ویلکم بہت شکریہ ریاض صاحب میگن صاحب رات میں دیکھ رہا تھا آپ کی جو مارگلہ روڈ ہے اس پہ جتنی جو کوٹھیاں تھیں جو بڑے بڑے ایک پرانے لوٹی ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے آپ کی سیکریٹیریٹ ہے اس پہ ایک چمک پڑ رہی تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ مارگلہ کی چوٹیاں جو ہے نا وہ بڑی آتش کیا کہتے ہیں اس کو یہ سر ہم کل ہی ارث ڈے گزرائے یہ ارث ڈے منا رہے تھے سی ڈی اے والے آپ کو نہیں پتا کہ وہ ارث ڈے منا رہے تھے اور انہوں نے اسی لیے وہ چراغان کیا ہوا تھا چراغان کیا ہوا تھا وہ ویلکم کر رہے تھے ارث ڈے کو اور میں سید پر میں رہا ہوں تو سید پر والے والے بھی انجائے کارے ہوں گے ہاں ہاں وہ بھی انجائے کارے ہوں گے وہ تو ان کے سر کے اوپر سے آ رہی ہے نا سامنے جو چوٹی ہے بجلی کی بھی بچات ہو گئی ہوگی اور دیکھیں کتنی ایک اس کے کتنا ایک فائدہ ہوا ہوگا ناظرین کو بغیر لائٹ لیئے اور ان کو روشنی مل گئی اور جتنے بھی اوپر مارگلہ کی پاڑیوں پہ اور یہ جو آپ نے کاغذ وارد اور شاپر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ جل گئے ہوں گے میکن صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پہلی نظر میں ایسا کوئی لاوہ اوگل دیا ہے مارگلہ حضر نے آپ کو یاد ہوگا ریاض صاحب کچھ عرصہ پہلے یہاں پر سڑکی توسیر کے سلسلے میں یہ جو امبیسی روڈ ہے یہاں پر تمام جنگلات کارڈ دیئے تھے اور اچھا خاصا یہ ایشو باندھ گا تھا یعنی کہ یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں سی ڈی اے کتنا سنجیدہ ہے محول کی حفاظت میں کہ یہاں پر پہلے روڈ کی توسیر کے سلسلے میں انہوں نے درخت کٹے ہیں اب اوپر جا کے آگ لگا دی گئی ہے اور کوئی دیکھنے والے نہیں ہے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو خیر انہوں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یا امبیسی جنگ گروپ کو انہوں نے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے امبیسی روڈ کو کھلا کیا ہے یہ تو آپ کی فرمائش پہ جو لوگ ڈگنیٹریز آتی ہیں جنگ گروپ میں ان کو مسئلہ نہ ہو یہ تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے سی ڈی اے نے روڈ چوڑا کیا ہے تو یہاں پہ تو ڈگنیٹیز کا سوال ہے اوپر کون سے ڈگنیٹیز آ رہی تھی آپ کے کون سے یہاں پر سی ڈگنیٹیز آ رہی تھی جہاں پر آگ لگائے گی نہیں 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 وہ تو میں نے مرسم صاحب کو بھی بتایا ہے کہ وہ تو انہوں نے جو آپ لوگ جاتے ہیں اوپر جا کے شاپر پھینک آتے ہیں تو ان کو بجائے کہ کوئی ٹھکانے لگائے جائے انہوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ ہی آگ لگا گئے ٹھکانے لگا لیتے ہیں اصل میں یہ آگ لگانا چاہیے ہمیں سی ڈی اے کو جو ابھی صورتحال بند چکی ہے کہ یہاں پر کہ سی ڈی اے کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کو یہاں پر جہاں پر سی ڈی اے کا چیئرمین آپ لگا دیں گے ٹھکے دار کی سمکت تو آپ اسے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی پلیچز آپ کو دے گا یہاں پر اور اور ہمیں ضرورت ہے کہ ان کا آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کم سے کم کوئی اچھا قسم کا کوئی پڑھا لکھا ان کے اہد ہونا چاہیے نا کہ ایک ٹھکے دار کو آپ نہیں پڑھا لکھا وہاں پہ کیا کرے گا یہ ایک سفید ہاتھی بان چکا ہے آپ تو جانتے ہو یہ پلارٹ بیچتے ہیں کمرشل پلارٹ بیچتے ہیں اور اس کے بعد اس سے جو نا وجلی کے بیل پی کرتے ہیں اور یہ تنخواہیں ان کی جاتی ہیں اصل میں میرسم صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سی ڈی اے لگتا ایسا ہے کہ اس کو پورا قبضہ مافیا سی ڈی اے نے سی ڈی اے میں سارے ہی قبضہ مافیا بیٹھ ہوئے آپ دیکھیں یہ ابھی پبلک اکاؤنٹس کومیٹی میں ایشو آیا تھا کہ یہاں پر آئی ایلیون آئی ٹین آئی ٹویل آئی ٹویل تقریباً دس دس گیارہ گیارہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ سیکٹر ڈیویلپ نہیں ہو سکے یہاں پر ہم اب کیا ان سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اب کیا کرے گی بڑی ایسی صورتیال ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب اگر سو موٹو نہیں لے سکتے تو کام سے کام جو سیور سوسائیٹی ہے اس پہ آتر شرازی بات کرتے ہیں مہتاب بشیر صاحب ہمارے سی ڈی اے کو کور کرتے ہیں دوست ہمارے صحافی ہیں وہ اس وقت لائن پہ ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کا جو مرگلہ پہ آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے میں سی ڈی اے کی ذمہ داری تھی اس نے کچھ کیا ہے یا ابھی تک چاہنا اس نے کچھ بھی نہیں کیا جی مہتاب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آ رہی ہے مہتاب ہم ادھا رہے رات ہم نے تو صرف روشنیاں دیکھی ہیں مرگلہ پہ اور شاید یہ ایک دو دن سے یہ روشنیاں چاہ رہے ہیں اور میکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارث ڈی اے بنایا گیا ہے تو یہ سی ڈی اے نے وہاں پہ کچھ راغہ کیا ہوا تھا کیا ہے صورتحال وہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس میں میں پہلے بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ چوتھا بڑا واقعہ تھا جو مرگلہ ہلت پہ آگ لگنے کا واقعہ سامنے آیا جی اسے پہلے مارچ کے مہینے میں دو مقامات پہ آگ لگی جو بہت میسیب لیول پہ تھی اور جب انہوں نے فوجی ہلیکاپٹر مغوائے گئے اور سب جہاں کے یہ آگ بجائی گئی یہ این ڈی اے میں بھی انوال ہوا تھا جی این ڈی اے میں تھا اس میں اور پاک آگ کی ہلیکاپٹر سے اور ان کے اپنا جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے اس کے علاوہ ریسیو کا ان کا ہے اور فورسٹ ڈیپارٹمنٹ ان کے پاس ہے اس کے علاوہ جو ہے جنگلات کا انوائرمنٹ کا پورا شعبہ ان کے پاس موجود ہے اچھا میتاب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوتھی دفعہ آگ لگی ہے مارگلا پہ اور پچھلی دفعہ تو ان ڈی اے میں اور یا فوج کی اس سے ہو گیا تھا ابھی کیا سیچویشن ہے اس آگ کو بجانے کی کوئی کوشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دیکھیں یہ جو کل آگ لگی ہے یہ اس لیول پہ نہیں تھی یہ تو بہت اس کا جو والیوم ہے وہ کم تھا لیکن یہ اس تواتر کے ساتھ لگ رہی ہے اس سے یہی ایک امپریشن لیا جا رہا ہے کہ اس میں مقامی عبادی اور ٹیمبر مافیا کی ملی بھگت ہے اور کیڑی اے کا عملہ خود اس میں انوالو ہے اچھا میتاب یہ بتائیے کہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں یہ فریکوینٹلی یہ ایونٹس ہو رہے ہیں اس طرح کے اور اس میں جنگلی حیات کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے یہ بریڈنگ کا بھی کچھ سیزن ہوتا ہے کچھ ڈیمیج اسیسمنٹ کی بھی کبھی کوشش ہوئی ہے کچھ وجواز سامنے آ جائے اس حوالے سے جب بھی ہماری انوارمنٹ ونگ کے کسی اعلیٰ کام سے بات ہوئی تو انہوں نے صرف آگ بجانے کے حوالے سے ہی بات جب تحقیقات کے حوالے سے کبھی بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی ابھی کچھ ایسا کوئی نہ ہم نے کوئی سروے کیا نہ ڈیٹا کیا حاصل کیا اور نہ ہی کوئی اس میں ملوث افراد کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے مہتاب میکن بات کر رہا ہوں یہ بتائیے گا کہ سی ڈی اے کے پاس کیا یا ان ڈی ایم اے کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آگ لگ جائے تو کوئی کپیسٹی ہے کہ وہ اس کو بجا سکیں یا اس کو آؤٹسورس کرتے ہیں آؤٹسورس کرتے ہیں دیزاسٹر منیجمنٹ ونگ جو ہے اس کے پاس تو بلکل ہی بہت کم سٹاف ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کی جو تحصاد ہے وہ بھی بہت کم ہے نہیں ان کے اپنے پاس گاڑیاں ہیں یا بلکل ان کے پاس بھی گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ کچھ مہینہ پہلے تی ڈی اے کہ جو افتران تھے انہوں نے وہ جو اس پہ ایکوئیمنٹ لگا ہوتا ہے وہ اتار کے اپنے آفیشل استعمال میں لے آئے ہیں اور وہ جو گاڑیاں اس کا سسٹیٹیوٹ ان کو اس طرح سے فرام کیا کہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ آج بھی دیزاسٹر منیجمنٹ کے سابنے ان ٹھوں پہ کھڑی ہیں بہت بہت شکریہ مہتاب ہم سے بات کرنے کا خدا حافظ تو سر یہ صورتحال ہے کہ ان ٹو پہ جن گاڑیوں نے یہ آگ بجھانی ہے وہ ان ٹو کے آسرے پہ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کی دلچسپی یہ ہے اور ہم نے پاور نینٹی نین نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ ہمیں سامین کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں ایک جو ہے نا وہاں پہ جو ہمارا انٹینہ ہے یہ آپ ہمیں وہاں پہ لگانے دیں تو انہوں نے وہ ہمیں کھمبانی گاڑ نے دیا کہ جی یہ عدالت آلیا کہتی ہے کہ انوائرمنٹ کو خطرہ ہوتے تو اب یہ انوائرمنٹ آپ دیکھ لیں کہ چوتھی پانچویں دفعہ یہ آگ لگی ہے صرف ایک مہینے کے اندر اور جو آگ بجھانے کی ان کے پاس کوئی کپیسٹی نہیں ہے یہ یہ بات میرے خیال میں کپیسٹی ان کے پاس ویل ہی نہیں ہے وہ بجھانا ہی نہیں چاہتے یہ بات کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر گاڑیوں کے بھی بجھا سکتے ہیں اور بغیر نہ ہونے کے بھی آپ دیکھیں اسٹریلیا میں دیکھیں اور دوسرے ممالک جہاں میسیو قسم کی آگز لگتی ہیں ٹمپریچر کی وجہ سے تو وہ کیے ہوتے ہیں یہاں پہ تو کیوں عاطف آپ میکر صاحب آپ نے بالکل بات بجا کی ہے یہاں پر رہا سمسل صاحب میں تھوڑا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے بھی بات کیا کہ آپ نے اپنے انٹینہ کے لیے اپلیکیشن دیا اور ریجیکٹ کر دیا جبکہ یہاں پر آپ نے وہ ایک اوپر ریسٹورنٹ بنایا گیا مناد اس کو خلاف ایک وائد ٹھیکہ دیا گیا اور کتنا عرصہ اس کو بغیر کسی رولز اور ریگوریشن کے کنٹریکٹ میں ان کے تصیب بھی کر دی گئے کہ یہاں پر کسی کے لیے قانون کچھ ہیں کسی کے لیے قانون کچھ ہیں کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے کئی دفعہ یہ معاملہ پبلک کامٹس کومیٹی میں بھی آیا ہے اور مجھے شرمنگی ہوتی ہے کہ خرشید شاہ صاحب آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے اتنا لینیٹ ویو ہے کہ بیوروکریسی شاید ان کے کابو ہی نہیں آتی وہ ہاں پر عمومان میں نے دیکھا ہے سیکرٹیز تک آتے نہیں ہیں بس چاہ شاہ پیتے ہیں گپے ہانگتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں میکن صاحب خود آئی ویٹنس بھی ہیں وہ منال والی بات اس لیے ہے وہ چونکہ ان کے ایکس ایم ایم ای ہے وہ اس کا ہے اس وجہ سے شاہ صاحب شرائج صاحب پوری گلدہ سی کرو یہ پوری بات نازی صاحب دیکھیں اب جنلیسٹ کے پر بڑی ذمہ داریہ آگئی ہے کہ انہوں نے حق حق کا نعرہ لگانا ہے بلکل محسن صاحب میں اس لیے میں بڑی خوش ہی محسوس ہوتی ہے کہ میکن صاحب ہمارے ساتھ ہے جہاں سے کچھ بات ہم سے اگر بھول چوک ہو جاتی ہے تو میکن صاحب اس کو چوکنے نہیں دیتے خوراں اس کو آگے بڑھاتے ہیں فرزانہ اور آپ نے میکن صاحب یہ جو ہائی رائز بیلڈنگز کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے وہ بھی گرینڈ حیات کا آپ نے معاملہ دیکھا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پیچھے بڑے ہیں جو ان کو ہم کہتے ہیں بیگ گرینڈز ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یعنی گرینڈ حیات کا تو معاملہ سیٹل کر دیا ہے ایف آئی اے نے پیسے لے کے میکن صاحب میں تو نجیب صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ جو ٹاور آئینا ایک ڈیڑھ کنال کا یہ آئینا تو چپکے سے لگا لیں جب اکھارنے آئیں گے تو پاہم بھی پھر دیکھ لیں گے آپ پھر سٹے لے لیں دوسرا عدالت سے یہاں پر معاملات اگر سٹے پہ چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں قانون اسی طرح آپ نے معاملات کو چلانا ہے تو بہتر ہے آج سی سی پی کا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے آہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا کہ ہم نے بڑے بڑے جو کارٹلز ہیں اس میں ٹیل کام کمپنیاں ہیں فرٹیلائزر والے ہیں اور اسی طریقے سے شوگر والے ہیں اور یہ گاڑیاں بنانے والے آٹو والے ہیں ان کو اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں ان کو چھبیس ارب روپے کے جرمانے کیے ہوئے ہیں اور یہ کیس دو ہزار آٹھ سے آنورڈ کیے ہوئے ہیں اور لہور ہائی کورٹ پچھلے آٹھ سال سے اس کیس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا اب میکن صاحب وہ تو ہمارے چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ مجھے اب اس میں یہ مایوسی کی بات ہو پتہ نہیں پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ اس ریاست کی یا حکومت کی انصاف ترجیح ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اب ہم سکوہ موٹس وہ نہیں لیں گے تو میکن صاحب یہ بیسک رائٹس ہمیں مل چکے ہیں دیکھیں بیسک رائٹس وہ سو موٹو سے نہیں ہونے وہ گورننس سے ہونے ہیں سو موٹو سے کبھی بھی کبھی بھی آپ ٹھیک ہے کوئی آپ اگر ایسا بہت زیادہ دیکھیں کہ جی اس میں ہوا ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن گورننس بہتر کریں آپ کو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ گورننس آپ کی بہتر ہوگی جب آپ کے ملک میں ڈیموکریسی ہوگی جب آپ ڈیموکریسی کیسے ہوگی جب آپ کا ڈسٹریک گورنمنٹ کا سسٹم چلے گا یہ پہلی اینٹ ہے جب آپ ڈسٹریک گورنمنٹس کو نہیں کام کرنے دیں گے تو آپ کی نہ ڈیموکریسی چلے گی نہ آپ کی گورننس بہتر ہوگی یہ پھر آپ پھر آپ کو سو موٹو لینے ہی پڑیں گے جاتے حال ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں سرور باری صاحب فافن کے سربراہ ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز نیٹ ورک کے ان سے ہم نے اسی پوائنٹ پہ بات کی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بزرس کے لحاظ سے دیکھیں یا زمین کی لحاظ سے دیکھیں ہماری سیاست پر ان طبقات کی بالہ دستی قائم ہو چکی ہے اور وہی لوگ ہماری اسمبلیوں میں ہیں اس لیے پاکستان کے آئین میں جو دی گئی زمانتیں ہیں انسانی حقوق کے لحاظ سے وہ پوری نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ان کے وائلیٹرز ہی ہماری لیجسٹریٹیو اسمبلیوں میں موجود ہیں پھر ہمارے ہیں سوشل سکیورٹی کا معاملہ ہے لیبر لاؤز ہیں منیموم ویجز کا معاملہ ہے سارے سندکار اگر میں نانتا ہوں لیکن سندکار بہت بڑی تعداد میں ہماری اسمبلیوں میں ہیں وہ منیموم ویجز لوگوں کو نہیں دیتے چائل لیبر کرواتے ہیں ابھی جو یو این کی رپورٹ آئی ہے جو انفینٹ موٹالیٹی ریٹ ہے جو جان کی میں نے بات کی ہے پاکستان جو ہے وہ صرف ناجیریہ سے اوپر ہے اسی طرح جو خواتین کے ساتھ جو نابرابری کا مسئلہ ہے وہ یمن ہم سے بچے ہیں صرف اخوانستان جیسا ملک بھی ہم سے بہتر ہے تو یہ جو سارے انسانی حقوق ہیں جس میں زندگی گزارنا ہے اس کے لیئر کا ٹائیمنٹ جس کا ہمارے آئین کی آرٹیکل تھرٹی سیون میں ہے آئین کا تھرٹی ایٹ کہتا ہے کہ پاکستان میں ریاست جو ہے وہ انشور کرے گی کہ جو دورت ہے وہ چند ہاتھوں میں مرکول نہ ہو اور آرٹیکل تین کہتا ہے کہ ریاست جو ہے ہر قسم کے استعصال کا خاتمہ کرے گی لیکن ہم دیکھتے ہیں استعصال جاری ہے ریاست دوسرے ادارے جو ہیں وہ انسانوں کو بنیاری حقوق دینے میں ناکام ہو گئے ہیں بری طرح ایک نومک پاور ان کے پاس پہلے ہی ہے کلچر اور پاور ان کے پاس ہے تو ادلیہ اگر کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے جس سے انسانی حقوق بہتر ہونے جو ہے وہ راستہ کھل سکے تو میں تو اس کو ویلکم کہوں گا اور یہ بہت خوش آئند بات ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بات جیسے آپ کا ریڈیو ہے نیٹ ورک ہے یہ کر رہا ہے میڈیا کرے گا باقی سیول سوسیٹی ہے ادلیہ اکھیلی یہ جنگ بہت عرصے تک نہیں لگ سکتی ادلیہ کو سیول سوسیٹی کی ضرورت ہے ادلیہ کو پبلک سپورٹ کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کر دیں جی میکن صاحب اور آتف شرازی صاحب یہ ارکارڈنگ ہوئی تھی کوئی ڈیرڈ دو مہینے پہلے میں اس میں دیکھیں کہ سپریم کورٹ تھک گئی ہے کیا نہیں نہیں تک ہی نہیں ہے اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک سپیشل پرپس کے تیسو موٹو لیتے ہیں تو پھر اس کا سکوپ بڑا نہیں ہو سکتا وہ پھر اس کے ریزرڈز وہ نہیں آتے وہ اس کا وہی صرف سپیسیفکلی ایک ہی چونکہ ایک ڈیزائنڈ وہ ہوتا ہے اسی لیے کہ یہ سپریم کورٹ کو باری صاحب ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے وہ سپریم کورٹ کو کہہ سکتے ہیں یا ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں سیویل سوسائٹی کا حصہ ہیں لیکن میں اس لحاظ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اداروں کو اتنا سٹرنگ کریں کہ یہ آپ کی یا اتنی ان کی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں سٹرنگ کے ساتھ اکاؤنٹی بیلیٹی بھی ہو تو یہ آپ کی ساری چیزیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے ایک میں میں اس میں جو چیز مجھے محسوس ہوئی ہے کہ شرح صاحب آپ کہ جو دولت مند طبقہ ہے یعنی جو آپ کی اریسٹروکریسی ہے جو جگیردار ہیں جو ذمیدار طبقہ ہے اور پھر آپ کے جن لوگوں کو ایوب خان نے امریکہ سے کرزہ لے کے ان کے بینکوں سے ان کو انڈسٹریان لگوائیں اور انڈسٹریان لگوائیں اور اب یہ لوگ ایک تو لیبر لاز پر حمل نہیں کرتے اس میں آپ کا یہ جگیردار طبقہ بھی ہے اس میں ظاہر ہے بہت ساری لیبر استعمال ہوتی ہے تو سوچیشن یہ ہے کہ اب وہی لوگ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں لاز اگر موجود بھی ہے تو وہ ایمپلیوینٹ نہیں ہوتا ہے جی میسن صاحب اصل میں سرمایہ درانہ نظام نے ہمارے معاشرے میں اتنے مضبوطی سے پنجے گاڑ لی ہیں کہ اب غریب آدمی اس چونگل سے نکل نہیں سکتا کہ یہاں پر اس کے بنیادی انسانی اگو کے ساتھ تک مطل ہو چکے ہیں کہ وقت پر تنخواہ نہیں ملتی ہے سپریم ایون آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس نوٹس لیتے ہیں دیگر ادارے ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر نہ ای او بی آئی کا کوئی نظام ہے نہ ان کے دیگر جو منیمم ویجز ہیں وہ ان کو وقت پر نہیں دیے جا رہے اور یہ آپ دیکھیں جہاں جہاں سرمایہ درانہ نظام ہے جہاں جہاں یہ وہاں وہاں آپ کو طبقاتی نظام نظر آئے گا امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور دوسری ایک اور بات میں ضروری یہاں پر کہنے چاہوں گا کہ کوئی سیلری سٹرکچرز نہیں ہے کہ اگر کسی سرمایہ درانہ اگر کوئی نظام میں کوئی ملازم ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ان کے ہیڈز ہیں ان کی تو سیلری زیادہ ہے جبکہ جو نیچے والا طبق ہے اس کی سیلریز محل آف ڈیفرنس ہے تو اس بات کو بھی آپ نے یقینی بنانا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ جو سیلری سٹرکچر کا ڈیفرنس ہے اس کو بھی کم سے کم کیا جا سکے اور یہ سرمایہ درانہ نظام اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آتر صاحب میں آپ کی بات کات رہا ہوں یہ امیکن صاحب بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی ڈیموکریسی کیپٹلزم کے پہ ایک چیک ہے سٹیٹ آپ کی کنزیومر کی سائیڈ لے گی سٹیٹ ٹیکس پیار کی سائیڈ لیتی ہے سٹیٹ ایک سٹیزن کی سائیڈ لیتی ہے اگر آپ کی ڈیموکریسی ہو لیکن پرابلم جو سرور باری صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ جو لوگ معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی لوگ سیاست کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا عام بندہ آپ کی بیسک رائٹس میرسن صاحب میرسن صاحب میں اسے یہ ساری چیزیں ہیں آپ یہ آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ یہ آپ کا جو سسٹم ہے اس میں چیک بیلنس کیوں نہیں ہے اگر ایک یہ سرمایہ دار آ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی پارٹیوں میں اس میں اکاؤنٹوبلیٹی ہے آپ کی اکاؤنٹوبلیٹی ہر ادارے کے اندر ایک نظام موجود ہوتا ہے میرسن صاحب یہ بالکل جمہوری جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتے ہیں آپ نے سینٹ کال دیکھا ہے کہ سینٹ کو حیجیہ کر لی ہمارے سرمایہ درانہ نظام نے اسے طرح آپ نے امنیسٹی سکیم کا بیل دیکھا ہے کہ رات و رات اس کو منظور کروا لی ہے ہم جمہوریت نام میں ہاتھ جمہوریت ہے یہاں پر ہم جمہوریت کی حامی ہیں لیکن وہ جمہوری جو حقیقی ہو کہ اسمبلی کا قومی سینٹ کا علاقہ ایک دن بعد ہونا تھا اس سے اغلی دن قومی اسمبلی کا علاقہ ہونا تھا رات و رات وہ ایک آرڈیننس جاری کروا لیے گئے امنیسٹی سکیم جس میں غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف جو بلیک منی یا جو ہمارا چور طبقہ تھا اس کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے امنیسٹی آرڈیننس نافذ علماء کروا دی ہے تو یہ ایک ایک اس میں ہے نا دیکھیں اس میں آپ کی سیویل سوسائٹی کا آپ کے ووٹر کا کہ جو جن لوگوں کو جن لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے آپ انہیں روٹ آؤٹ کریں ووٹ آؤٹ کریں آپ انہیں ووٹ مات دیں سیمپل اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ آپ آپ کی میڈل کلاس نہیں ہے ون سیویل سوسائٹی کو انہوں نے جو ہے نا مارجنلائز کر دی ہے لیفٹ آپ کا وہ ختم ہو چکا ہے اس کو جو وہ محمد بن سلمان نے بھی جو کہا ہے اسی تحریک کے انڈر تو وہ بھی وہ لیفٹ آپ کا ختم ہے آپ کی جو سیویل سوسائٹی ہے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سیویل سوسائٹی وہ آگے آئے وہ پیٹیشنز لے کے آئے اور اس پہ کوٹ ایکٹ کریں نہیں ہے دیکھیں آپ آپ کوٹ کو اتنا مت انگیج کریں کہ ان کے جو ان پہ مت بوجھ ڈالیں آل ریڈی ساڑھے تین لاکھ مقدمات انڈر پروسس ہیں جن کو ٹائملی نہیں ڈسپوز آف کیا جارہا تو آپ ان پہ یہ مت کریں میں کہتا ہوں آپ اپنے ادھاروں میں کون کرے گا میکن صاحب وہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا کوٹی کار سکتی ہے نا آپ کے جو بیسک رائٹس ہیں آپ میڈیا ہے میڈیا بھی اس پارٹ آف سیول سوسائٹی ہم آپ دیکھیں آپ اتنے آپ لوگ ہیں نا آپ لوگ میڈیا جو ہے ووٹر جو ہے وہ ہر ووٹر اپنے ایم این اے سے پوچھے کہ جی آپ کو ہم نے دولت کمانے کے لیے پیسہ بڑھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا آپ کو ہم نے لیجسلیشن کے لیے بھیجا تھا آپ ہمارے ٹاور تو پہلے اوچھے کریں نا ہماری آواز جائے گی تو ہم بات کریں گے میکن صاحب اس کے حوالے سے میں یہ چاہد ہوں کہ ہم اپلیکیشن موو کر دیتے ہیں سیمپل سی اگر ان کو شرم نہیں آتی اگر سی ٹیو کو شرم نہیں آتی ہے کہ یار عوام کی آواز کو وہ دبا رہے ہیں یہاں پر بیسک رائٹس ہمارے آپ نے مہتر ہم ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دائر کریں گے وہ پیچھے ریکارڈ ہی غیب ہے اب یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آپ نے کہا ہے کہ انوائرنمنٹ کی جو ہے اس کی پروٹیکشن میری بات سننے یہ ہر بات چیف جسٹس کے کندے پہ رکھ کے یہ توب چلاتے ہیں تو چیف جسٹس نے کیا گرینڈ حیات کو نہیں کہا چیف جسٹس یہ صرف اور صرف چیف جسٹس کے نام کو یوز کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس خود ان کو طلب کریں کہ یہ ان کے عوامی یہ جو ہماری آواز کو کیوں دبایا جا رہا ہے یہ تو آرٹی آئین کی خلاف ورزی ہے کہ انہوں نے ایک عمرانہ حالات ہمارے جنہیں پیدا کر دی میں نے سی ڈی اے کے معاملات پہ ایک سپیشل ایک پروگرام ہم کریں گے ایک دو دنوں میں میں کہتا ہوں کہ آپ پورا پروگرام رکھیں ہر ہفتے کریں صرف ایک ہر ہفتے آپ پروگرام کریں صرف ایک پروگرام سے کام نہیں بنے ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ سی ڈی اے کے معاملات کیا ہیں موسیقی 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 ہمارے صحافی دوست ہفتاب میکن صاحب اور عاطف شرازی صاحب ہم اس وقت بات کریں عدل کی ہم بات کریں اس وقت انصاف کی ہم یہ بات کریں کہ آپ بے شک کام کریں کاروبار کریں آپ سیاست کریں لیکن بنیادی حقوق کا آپ نے احترام کرنا ہے بنیادی حقوق پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا میکن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت میکن صاحب کیا آپ کہنا چاہتے ہیں شگر مل والوں کو بلالیا ہے ایک سو بیس روپے من جو ہے نا وہ کیا ہے اور جن لوگوں کو نوٹسز گئے ہیں وہ لوگ جو ہے نا پارٹیوں کے سربراہ ہیں اس میں نام آ رہے ہیں آپ کے زرداری صاحب کا شریف برادران کا چودری منیر کا تو یہ ایک پورا مجھے تو کمبہ لگتا ہے جہانگیر ترین کو آپ بھول گئے ہیں ہاں جہانگیر ترین تو ساری سیاسی پارٹیاں وہ مال پانی بنا رہی ہیں تو لیکن بنائیں بنیادی حقوق پہ تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو اس میں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ کمپیٹیشن کمیشن آپ پاکستان مصابت کی کمیشن نے جو کیس ہے ان کو جرمانے کیے ہوئے ہیں عربوں کے ان میں سے شگر کا بھی ایک شامل ہے تو ان کو تو آپ عدالتیں آپ عدالت نے بلائی ہوا ہے عدالت میں آلریڈی سیمیٹ والے اس میں شامل ہیں فرٹیلائزر والے ہیں تو آپ ان کو کہاں وہ تو بیس بیس سال ابھی ایک دو ہزار ایک میں پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں وہ اٹھارہ سال بعد پٹیشن کیا تھی کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ فارمرز کو اسی سیزن میں پیمنٹ کریں اور ریکوری جو شگر کی ریکوری ہے قیمت کا تائین اس کے ساتھ لنک کریں وہ اٹھارہ سال سپریم کورٹ میں پٹیشن انہیس سال دو ہزار ایک میں آئی اٹھارہ سال پٹی رہی تو آپ یہ بھی بس این آر او اٹھارہ انہیس سال بس چلتا رہے گا ہماری اگلی نسلیں میگن صاحب آپ تاجر حکومت سے کیا چاہتے ہیں ان سے کیا ہم تو رکھ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا قصور میں بچارے کاشکار نے اپنے گنے کی فصل کو آگ لگا دی تھی کہ یہاں پر مناسب ریٹ نہیں ملتا اس سے بھر کا ظلم کیا ہو سکتا کہ جس نے سال بھر اپنی میند کی اپنے ہاتھوں سے خود اس کو جلا دے جعفر نامی کا شکار تھا کسور کا اس نے فصل کو آگ لگا دی تھی ایک سو اسی روپے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ریٹ دے من ایک سو پینتیس اور اس میں زیادہ پنجاب کی آپ صورتحال دیکھنے ٹھیک ایک سو اسی روپے من ہے ہم ایک سو کاشتکار ہے نا وہ تو گھٹو پہ اور اس پہ لے جاتے چار چار ماہ ویسے اڑھا لیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ پنجاب میں شوگر مافیا کون ہمارے وزیراعلا پنجاب ہیں ان کی آپ شوگر مل دیکھ سی وقاف شوگر مل ہے یوسف شوگر مل وہاں پر آپ ان کی حالات دیکھیں ان کی کتنے مارے حالات ہیں جو ہمارے کاشکار کے کہ ان کو وقت پر پیسے نہیں ملتے رات وچار وہاں پر دو دو رات سٹیر کرنا پڑتا ہے کہ ان کی چٹے کلیر ہو اور پھر جا کے تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ اور یہ بڑے خوش آئین ہے سپریم چیف جسٹس صاحب نے ان کو طلب کر لیا اور اس سیشو پہ ان سے رپورٹ مہدن صاحب اگر عدال نہ ہوا نا یہ آخری وہ تھا انصاف کے نام سے پارٹیاں بھی بن گئی آپ کے ملت پارٹی ایک بنی تھی مونی صاحب وہ ایک ہمارے خوش آب شاعر ہیں فاروق روحری وہ کہتے ہیں کہ پون کے خائقوں ہے جو مسلس بیجی اس کو ہم کہتے ہیں کہ غربت بنتی ہے جب سرمایہ کی کتیہ بچے جنتی ہے اور یہاں پر سرمایہ کی کتیہ جگہ جگہ بچے جان رہی ہے ہمیں اس کو سنبھالنا ہے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کرنا یہ آپ ہیں ہم میں سپریم کورڈ کو میں اس حوالے سے شاباش بھی دوں گا کہ انہوں نے آج سرمایہ دارانہ نظام کو نوٹس کی ہے کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ غریب کے کسان کا کیا قصور ہے جس کو آپ نے فصل کو آگ لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں سر اس میں میں پھر بھی وہیں کھڑا ہوں کہ آپ سرمایہ دارانہ نظام کو صرف ایک ہی طریقے سے منفی طریقے سے یا اس کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں ڈیموکریسی کو آنے دیں تاکہ لوگوں کے مسائل یہ اب زہری بات ہے یہ سب سے پہلا کس کا کام ہے آپ کو ہوتا ہے جب یہ ڈیسٹر گورنمنٹ ہوں گی تو زلائی نازم اس میں شامل ہوگا تو وہ کاشتکاروں کے لیے نہیں کرے گا میکن صاحب اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ کہ مجھے تو از ایک شہری کے طور پہ میرا جو مفاد ہے جو میجر دلچسپی ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو لوکل گورنمنٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ہم ایک دیکھتے ہیں کال پہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور ان سے ہم جانا جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم سلام 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 اسلام بات سلام ہلو جی جی آپ بولیں آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں نہایت عدب کے ساتھ اپنے جو جنرل ساتھی ہیں ان کو ویلکم کر آتف شرازی صاحب بہت شکریہ عرفان صاحب بہت شکریہ اور میں ان سے یہ بھی ریکنس کروں گا کہ آپ دائیں بھائیں جو دونوں حضرات بیٹھے ہیں وہ واقعی ایک ممبہ ہیں آپ جتنا ان سے حاصل کر سکیں کر لیں یہ دیکھیں عرفان صاحب یہی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ تک بھی آواز پہنچ رہی ہمارے بہت سارے سامین سن رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ نے سیڈی کی بات کی ہے پہلے سٹارٹ میں مطاعث نے اس کے متاثرین میں سے ہو نا وہ ہم کو ہاں روک لیا گیا تھا پت نہیں کیا ہمارے ساتھ تو اس عرض یہ ہے سر سر ہے سر دو جو کو کیسے روکا جائے کیسے نہ روکا جائے اس کے چیف صاحب پچھلے پندرہ دن سے دوسرے ملک دورے پر گئے ہوئے ہیں چیف آف اسلام آباد پندرہ جنہیں سے ملک سے باہر دورے پر گئے ہوئے ہیں اب یہ دونوں حضرات یہ بتائیں کہ ان کے بغیر بھی اسلام آباد چل رہا ہے نا اور دوسرے صاحب کے بغیر بھی چیڈیا چل رہا ہے تو مطلب ان کی امپارٹنس تو بس اتنی ہوتی ہے سر یہ انپوٹ نہیں دیتے اب چیڈیا کے کسی دپارٹمنٹ میں چلے جائیں ساڑھے گیارہ سے ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے ساڑھے گیارہ سے پہلے کے بندہ آتا نہیں اور ڈیڑھ بجے کے بعد کوئی ملتا نہیں یہ پلارٹ بیجتے ہیں اور اپنی بجلی کے بیل پے کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سیلریز نکالتے ہیں جی سر پچھلے پندرہ ساہر سے انہوں نے کوئی سکیم اناؤنس نہیں کی ہر چیز آکشن پچھلے یہ نہ شہریوں کو پانی دے سکتے ہیں نہ ان کے محولیات کا تحفظ کر سکتے ہیں اور ہم نے پہلے ایک پروگرام کیا ہے آہ وہ پارک سارے اس وقت ان کی بہت بری حالات ہے جی سر دیکھیں عرض یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ پہلے سکیم اناؤنس کرتے تھے لوگ پونٹیبیوٹ کرتے تھے کسی کو پلات مل جاتا تھا کسی کو نہیں ملتا تھا اب یہ سکیمیں اناؤنس ہی نہیں کرتے یہ آکشن کرتے ہیں آکشن میں میرے جیسا یہ غریب آدمی پندرہ بیس روپے کی میٹرو میں بیٹھنے والا دس بیس روپے بچا کے شام کو سودھا کرنے والا اچھا ارسان ہم ایک پلان کر رہے ہیں کہ ایک سپیشل پروگرام کریں گے اور اس میں آپ کو سی ڈی اے کی جو ایک باڈی ہے اس کے مختلف آپ کو جہتے نظر آئیں گے اور ہم یہ فیکٹر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنا نا اہل ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے اس وقت بہمان موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں میکن صاحب یہ دیکھیں ایک ہمارے جو لسنر ہیں عرفان صاحب ہمیں بڑے ریگولر لسنر ہیں اور بڑے انفارم اور بڑے انلائٹن لسنر ہیں انہوں نے بھی آپ کے خیالات کی تائید کی ہے کہ سی ڈی اے کے ساتھ معاملہ کیا ہے سوال وہ تو وہ آپ کسی بھی اسرامباد میں جو ہے اس سے آپ پوچھ لیں وہ تو ہر کسی کو پتا ہے ہوا پتا اپنا آپ دیتی ہے وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ سی ڈی اے کا معاملات کیا ہیں یہ تعریف کے مطابع نہیں ہیں ان کے معاملات میکن صاحب سر جس آگے ہیں اے سر جس آگئی ہے جس آگئی ہے میکن صاحب آج مبارک باد ہے مستقی اندریاز بیسن صاحب کہتے ہیں پاور نائنٹی نائن کی جو خاص بات ہے کہ یہاں پر تمام زبانوں کو برابری کی بنیاد پر کوریج ملتی ہے اور وفاقیت کو اب یہ چیز بچا سکتی ہے اگر آپ نے وفاق کو بچانا ہے تمام صحوبوں کو مناسب نمائنگی دیں تمام صحوبوں کی یہاں پر نمائنگی ہونے آپ کی اس بات پہ میں اس وقت لائیو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس میڈیا ہٹ میں جو دوست اپنی زبان میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یہ ساری زبانیں ہماری اپنی ہیں اور ویسے ہمارا پاور نائنٹی نائن کا کوریجہریے میں ہند کو سریکی اور پنجابی بڑی جو ہے نا پرومننٹ ہے کوئی پشتون دوست اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ جائے تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری آواز جاری ہے پشاور تک اور فاٹا میں ہماری اس وقت آواز جاری ہے ہمارا پروگرام سنا جارہا ہے میکن صاحب بات ہو رہی تیسی احتساب کی اور ہم بات کر رہے ہیں عدل کی عدل معاشرے کی ضرورت ہوتا ہے عدل کے بغیر معاشرہ قیم نہیں رہ سکتا اور اسی عدل کے لیے ہی حکومتیں بنائی جاتی ہیں ریاستیں تشکیل دی جاتی ہیں اور آپ لوکل گورنمنٹ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ اسی عدل کا حصہ ہے عدل سے بہر کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہمیں ایک نحوست چمٹ گئی تھی این آر او والی این آر او والی نحوست یہ تھی کہ بہت سارے لوگ اپنے جو ڈاکے تھے جو ان کی چوریاں تھی نہ صرف وہ پی گئے بلکہ وہ دوبارہ انہی سیٹوں پہ اسی جو بیورکریسی کے لوگ تھے وہ بھی آگئے پارٹیز کے لوگ تھے وہ بھی اسمبلیو میں پہنچائے تو ان سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی تھی انہوں نے ملید کرپشن کیا یہ لانڈری بند ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ لانڈر کیا گیا لوگوں کو پولیٹیشنز کو جیسے نیب کرتی ہے پلی بارگین میں کہ آپ جتنی بڑی کرپشن کر لیں اور اس کے بعد یہ شیراج صاحب کو پتا ہے کہ یہ میرکن صاحب میں تو سو دوبی گھاڑ کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے دوبی گھاڑ کھولا تھا بیسکر لی اور جس کے اوپر انہیں پٹکے اور اپنے رنگ سے پٹکے اور بعد ان کو سفائی دوبی پٹکہ بھی ہوتا ہے بہت دوبی گھاڑ اور چیز ہے دوبی پٹکہ بھی ہے دوبی گھاڑ گھاڑ بھی پٹکہ جاتا ہے ہم بابا رحمتھے کو یہی کہہ رہے تھے کہ دوبی پٹکہ آپ لگائیں کیونکہ دوبی گھاڑ بہت بڑا ہو گیا ہے بلکل میسن صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت بڑے پیمانے پر اپریشن کی ضرورت ہے یہاں پر اگر آپ گوڑ گورنس چاہتے ہیں تو یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر اپریشن کی ضرورت ہے اور ان کو ان کا صفائیہ ضروری ہے یہ آٹھ سو سی لوگوں کو جو عوام کرے گی ہیں سواری اپریشن سے برات عوامی اپریشن ہے وہ حل نہیں ہے ووٹر اپریشن کرے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہارٹ ہے نا وہ بھی اس کا حصہ ہے یس یس بالکل ہے بالکل ہم 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 کوئی بھی تبدیلی جو ووٹ کے ذریعے ہو جو ووٹ کے ذریعے آپ تبدیلی کی بات کریں آپ ووٹ کے ذریعے کریں گورننس بہتر کریں آپ یہ ساری چیزیں ہاں ووٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ہو رہی ہیں آپ آپ ان سے کوئی ڈیفرنٹ تو نہیں ہے دیکھیں میگن صاحب یہ اگر کرپشن باندھ کرنی ہے جس طرح ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر ایک اکاؤنٹی بیلیٹی کا سسٹم رکھیں آپ کو نیب کی ضرورت نہیں ہے نیب تو آگے پلی بارگینن کرتی ہے اور میگن صاحب یہ ہماری جو سماج ہے نا ہمارا معاشرہ ہے یہ اس کی ایتھکس کے خلاف ہے آپ اس تہذیب کی ایک آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے جو بندہ گناہ کرتا ہے جو بندہ جرم کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو اور اپنا اگر وہ کمپنسیٹ کر سکتا ہے تو وہ کرے اور سیڈ پہ ہو جائے اور اللہ اللہ کرے لیکن یہاں پہ تو یہ ہوا ہے کہ جن لوگ انہیں جرم کیا ہے وہ دندراتیں پھرتے ہیں ان کو وہی پوسٹ وہی سیٹیں ملی وہی اسمبلیوں میں آئے اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کو ان کے گناہ کی جو ہے نا کوئی بخشش کا وسیلہ بنتا بلکہ انہوں نے اس کرپشن کو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے مزید گناہ کیا محسن صاحب نیب کا نظام اتنا پچید ہے کہ جب ان کے پاس کوئی کمپلینڈ جاتی ہے صرف تین تین چار چار ماہ تو اس کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ اس کی حیثیت کیا ہے کمپلینڈ کی اور پھر اس کے بعد انکوائری پراسس آتا ہے انکوائری پراسس کے بعد انویسٹیگیشن پراسس آتا ہے انویسٹیگیشن پراسس کے بعد پھر وہ ریفرنس بنتا ہے ریفرنس بننے کے بعد وہ کورڈ میں جاتا ہے کورڈ میں بلی بارگین ہو جاتا ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم کس کس چیز کر رہے ہیں کہ یہاں پر نیب کا نظام اتنا پچید ہے کہ سال سال آٹھ آٹھ ماہ ایک کمپلینڈ کو لگ جاتے ہیں بعد میں وہ جب اس دوران عموماً وہ ساگڈار صاحب بھاگ جاتے ہیں آتف شرازی صاحب اس وقت ساری سیول سوسائٹی میری بات ہوئی ہے وہ لوگ بچارے بچارے تو میں نہیں کہہ سکتا ان کے بھی کوئی مسائل ہیں لیکن وہ سب اس وقت آپ میڈیا کو دیکھ رہے ہیں میڈیا سب سے بڑی سیول سوسائٹی ہے اس وقت اور میڈیا میں صرف یہ ہے ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے ہم جانتے ہیں ہم آن گراؤنڈ جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ اب جو سیاستدان ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کی اگر میڈیا ایکسیپٹ نہ کریں ہم مثلا لوز ٹاک کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اس نے غلط کیا جی اس غلط کیا پتہ لگتا ہے پیچھے سے جا کے کمپرمائز کر لیتے ہیں یہ اب ڈراما بازی کاماز کا میڈیا اس کو ایکسیپٹ نہ کرے تو آپ یقین کریں یہ واقعی انقلاب آ سکتا ہے انقلاب تو خیر آپ معاملات ٹھیک کر لیں انقلاب یہی ہے نا جو جو نہیں ہو رہا اگر وہ ہو جائے تو انقلاب یہ ہے ہم ایک کالر کو دیکھتے ہیں اور مخصر سی بات کریں گے دیکھیں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر ہماری اس ریکویسٹ پہ کتنا چلتے ہیں اسلام علیکم آہ نیازی صاحب کیا حال ہے سر آہ اللہ دا بڑا حسان ہے سو ٹھیک ہو سر تو سا ہم نے آج کہا کہ آپ جس سبا میں بات کرنا چاہے ہمیں قبول ہو تو آپ کو ہاں کہ ایک بارے جو کالرم بند لناب ایک پتہ چاہے جاتا ہے بھے ایک کئر اسٹیشن تو بلے لناب ہے بھے گانی تا مک گئی نا اخبار تھا پہلی صرف ہی اُس سے ہی پتہ لگ مرون مران کے دیا جان سے جاری کری ہے اے میکن صاحب اے نادرا سوری آپ نیازی صاحب اے مہت آدم نادرا ہے ڈیٹا بیس ہے سٹے کے بندے دی پچھو نسل کیا ہے بندہ کتھو آیا کی میں اینج نک کرو اے نیازی صاحب تسا ساڑے دکھتے رگان دوتے ہاتھ رکھے لیں پیو بھے گو میں آنا یار کہ سا رہا ہوں جی لتاڑنا کوئی تھوڑے جا جھاڑو آپ پہ دیمبار ہو ہو ساگا آپ کو گان بھلا نکل ہو جی صفائی چنگی تھی ہو جی ساڑے دو ساڑے نا اپنی منجی تلے دا آنگ مارو زرہ لالہ جی جب میں اسی لطرے پہنٹ بانتا ہی کوئی نہیں توسی ہی آگیا گا گو ساڑ لتا رہا ہوں جی توسی خوش رہو نہیں 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 یہ میں گال نہیں میں آنا پہان کہ اے مطلب جب آسکتی نظام سے باقی گو جی برنار چاہتیا ڈی اوہ سوساا تو حبوبیٰ کی تھی حرکت بڑا پڑا پڑا کھول ہیں کہ ایک دیماؤریت بیکو اس میں چھے ہونا پہلے دستے پہتے ہیں دیکھو اس میں اکھے آنا پہلے دستے جمہوریت والے نمبر کو ہیں اس کے بعد کشانرہ سے یہ ایک ایلوئیہ نے کچھ سے لوگوں یقین ہوگا جاتھوں نے نمکائلہ دستے ہیں کیونکہ جنہ لوگوں چھوڑ کے بیڑھ رہے ہیں نا بیسی کلی وہ ہونے دی وچوں نے وہ صرف زبان ہونے دی چکل ہونے دی کپڑے ہونے دی جبکہ وہ بیسی کلی ایک احساس طب کا جڑا خود کالے میں اور وہ مزنوب دلال لے چل سکتا دیکھو انیس سو بارٹھ انیس سو سٹھ دی گالے ایک مارٹن لوتھر کنگ اس کے لیے آیا تو ساپتا ہے کہ اس کے لیے کالا باسی بیٹ رس کر گیا they had no right وہ صرف زبان رس کی تھی ہے اہتری سال بعد چالی سال بعد ایک کالا ہونے دی پریزنٹ بڑھ گیا اے آپ ساتھ صاحب آنکھوں کے مہربانی کرو کہ اگر ہی اے میں کلے گا لوگاں مثال دینا اوباما اگر میں نے گراہ ہو بیانا وہ حالی تک اپنے گراہے نہ مستلی ہو جائے دیکھو یہ جمہوریت جمہوریت میں جناب سے نال ہے جمہوریت علاق رہ پڑے علاق رہ پڑے ساکو میں اپنا بنیازی صاحب ساکو جو رہنا لوکل گورمنٹ چاہیے دیے ساکو جمہوریت دا پتا ہو تھا لگ دے ہاں لوکل گورمنٹ بہت زبردہ سے لیکن لوکل گورمنٹ افتیار بھی تا ایرہ بلائیں دے وہ لوکل گورنہ کو تھا جا پڑے ساکو جا ایک انیٹ اے کھلوسی muốn نہ کوئی کہ ہزارہ سے بھی ہمیں کالز آئیں اور لوگ اپنے مسائل اور اپنا ایجنڈا جو الیکشن نیکسٹ آ رہا ہے اس کا ہمیں اس پہ بات کریں اور ہمیں ہیلپ کریں میڈیا آپ کے ساتھ ہے یہ پاور نائنٹی نائن کا فورم آپ کے ساتھ ہے اگلا الیکشن جو ڈیو ہے اگلے چار یا پانچ مہنوں میں یہ الیکشن ویسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح پہلے الیکشن تھے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا میڈیا ہارٹ سے ریاض میسن اور میرے ساتھ افتاب میکن اور عاطف شرازی صاحب اس پروگرام میں شامل تھے اور ہمارے ٹیکنیکل اسسٹینٹ پرویز بھی ہمارا ساتھ دے رہے تھے ان سب کی طرف سے اللہ حافظ